اور ابھی آپ کو بتائیں کہ معاون خوصوصی فردوس عاشقوان نے مساجد میں نماز کی ادائیگی کے حوالے سے صدر مملکت اور علماء کرام کے درمیان تیہ پانے والے متفقہ اعلامیہ کو خوشائند قرار دیا ہے وزرعظم کی معاون خوصوصی براہ اطلاعات و نشریات ڈکٹر فردوس عاشقوان نے کہا ہے کہ صدر مملکت کا علماء سے مشاورت کے بعد متفقہ اعلامیہ نہائیت خوشائند ہے رمضان المبارک میں کرونا وارث کے پھیلاؤں کو رکھنے کے لیے صدر مملکت کا قائدانہ کردار قابل تحسین ہے ڈکٹر فردوس عاشقوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ صحبہ کا احتیاط ہی سب سے موثر علاج ہے وارث سے بچاؤں کے لیے احتیاطی تدابیر حفاظتی ضابط کی پابندی اور نظم و ضبط کی تلقین اشد ضروری ہے کرونا کے خلاف جنگ اور قومی قابشوں کو تقویت دینے میں علماء کرام کا کردار نہائیت اہم اور قلیدی ہے معاون خوصوصی نے کہا ہے کہ مساجد کے ممبر و محراب سے آنے والی آواز کا عوام خوصوصی احترام کرتے اور نہائیت توجہ سے سنتے ہیں علماء کرام شرعی احکامات کی پاسداری اور فرائض بجال آتے ہوئے عوام کو احتیاط تدابیر کے زمن میں تحنمائی فرمائیں ڈاکٹر فردوس اشکامان نے مزید کہا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں گھروں میں رہ کر عبادات کریں ماہ سیام کی رحمتوں سے ہر گھر منور ہوگا رہنما اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان گھر میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی برکات و انعیات سمیٹے گا